مجھے یہ تو بتا دیں میں نے کیا کیا جھوٹ بولا تم نے تم نے جھوٹ بولا مجھ سے مجھے دھوکا دیا لیکن اب تمہارا چہرہ کھل کر میرے سامنے آکے تم نے اپنے چہرے پر معصومیت اور شرافت کا جو لبادہ اوڑا بطن وہ اتر گیا ہے اتر گیا ہے وہ کیونکہ تم جیسی رڑکی آن کسی ایک مرد کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتی مجھے بڑا عزامنا لگائے میں آپ کیوں صرف آپ کی چھوڑا آگئی سامنے آگئی یہ سب رمشا نے کیا وہ میرے خلاف بڑکاری ہے وہ آپ کے دل میں میرے خلاف بدکمانی پیدا کرنا چاہتا ہے رمشا کو کیا میرے گا میرے دل میں تمہارے لئے بدکمانی پیدا کر کے آپ آپ ملیں گے اسے جان بوچ کر جان بوچ کر اس بات کو کسی اور جگہ نہ لے کر جاؤ کس کے ساتھ بھاگی تھی تم کس کے ساتھ بھاگی تھی کس نے کنداب کیا تھا تمہیں جان بوچ کرنے کس کے ساتھ بھے آپ ہیں جب اس دکھوں میں یہ میری ہے ہمارے بچے کے لیے کوئی دیا ہے 至ی ہے تو اب ایک منتر ہمیں میں تمہارا سمان پیکیا ہے اپنی بہن کے پاس جاؤ اس کو جا کر کہ بہن اور یہی کہ تو یہ ہے مجھے نہیں گیا کہ میں آپ کے پاس مجھے اکتا ہے مجھے بار مجھے بچے کے نام پر بلاک میل کر رہی ہے میری یہ بات سکھول کر سن لوں ایک بار یہ بچہ پیدا ہو جائے طلاق کے قاخذات میں خود تم ایلا کر دوں گا اور تمہارا حق مہر بھی جانتی ہو کیوں کیونکہ میں تم جیسی کھٹیا نیچ اور چھوٹی عورت کے ساتھ اپنی زندگی برباد نہیں کروں گا سمجھی دو get out now out ٹCK ایک ہے آپ آپ مجھے ہارون چھوڑ دو مجھے حارون حارون مجھے ہارون حارون 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 نگین 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 موسیقی 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 میں آگیا ہونا سب ٹھیک ہو جائے گا، فکر نہیں کرو کبھی سب میرا کسور ہے مجھے نگین سے اس حالت میں لڑائی کرنے ہی نہیں چاہیے تھی تم جیسے پڑے لکھے انسان سے میں نے کبھی ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا تھا کم از کم اس کی اس حالت کی خیال کر لیتا کیا زرورت تھی ابھی سر آپ جلدی سی یہ دبا لیا ہے جی، میں سر، میں دبا لیا ہے کونسے روم ہے وہ کونسے روم ہے میں مجھے ڈاکٹر سے مجھے مگر یہ سب تو غلط ہے میں ہی گناہ نہیں کر سکتی اچھا سیلری کتنی ہے جی؟ میں نے پوچھا آپ کی سیلری کتنی ہے اگر آپ میرا یہ کام کر دیں گے تو میں آپ کو انعام کے طور پر دس لاکھ روپے دوں گا لیکن اگر آپ نے میرا یہ کام نہیں کیا تو میرے پاس آپ کو دینے کے لیے ایک انعام ہوگا کیونسے روم ہے آپ کام کری کونسے رام چاہیے آپ کو دنیا کام ہے آپ کا کام ہو جائے گا جب آپ کو دکھائیں گے جب آپ کو دکھائیں گے جب آپ کو دکھائیں گے موسیقی موسیقی پاک صاحبہ میری بیوی میرا بچہ ٹھیک تو ہے نا آپ کی بیوی کا میں سکیارج ہو گیا ہے اور بچہ آپ کا نا پری ویچور تھا ہم اسے نہیں بچا سکے پیشنٹ ان کی طبیعت بہت زیادہ خلاب ہے کافی حد تک خون بہ گیا ہے آپ ایسا کریں بلڈ سیمپل لے لیچے فوراں اور آپ فوراں جا کر ابھی بندوبست کریں بلڈ کا جی جی میں فوراں بندوبست کرتا ہوں ہمیں آرہاں با سنو لڑکی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے اگر لڑکی کو کچھ ہوا تو میں تمہیں نہیں جھوڑوں ابھی ان کی حالت سے میں نے کہا لڑکی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے ہمت کو رو نکیم اللہ کا شکر ادا کرو اس نے تمہیں نئی زندگی دیئے کیا کروں گی ایسی زندگی کا میں ایسا نہیں کہتے لگی تمہیں نہیں پتا میں تمہیں اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی بس کچھ نہیں بچا آپ بھی کچھ بھی نہیں بچا آپ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ زندگی مجھے اور کتنے اتحان لکھی مجھے چاہتا تھا اس نے کر دیا آپ بھی اس نے میرا سب کچھ چھین لیا اس نے میرا سب کچھ چھین لیا میں ہوں نا تمہارے ساتھ تم فکر نہیں کرو اور حارون کو بھی اپنی غلطی کا احساس کیا فائدہ اس سے میرا بچا تو واپس نہیں آئے گا آپ بھی سلطان آیا تھا وہ کیوں آیا تھا آپ نے اسے کیوں آنے دی آپی 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 مجھے بہت ڈر لگ رہا آپی وہ حارون کو کوئی نکسان پوچھا دے گا آپی آپ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوگا ایسا ہی ہوگا آپ نہیں چاندتی اس نے وہ مجھے آسر کرنے کے کچھ بھی کر سکتا ہے اس نے میرے بھی حارون کو اس سے دور کرنے کے لیے اس نے مہر بھی بھی کی ساتھ اشکی دیا اور اب اس کی وجہ یہ کی ہاتھ ساتھ نے اس نے بچا تک جیل لیا آپ نے ایسا ہارون کو بلائے میں نے اسے بات کرنے حارون کو بلائے آپی حارون کو بلائے آپی حارون کو بلائے آپی حارون کو بلائے آپی آپی ہمی 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 ہم ہم میں بہت چھوٹی تھی تو امی کا انتقال ہو گیا بابا نے بھی دوسری شادی کرتی وہ مجھے آپی کے پاس چھوڑ کر چلے گئے کبھی پوچھا بھی نہیں ہمارے بارے میں نہ ہمارے حالات کے بارے میں مجھے ہمیشہ یہ ہی لگتا ہے کہ میں آپ کو ڈیزارب نہیں کرتی اللہ سے ایک سنسیرا محبت کرنے والے شخص کی خواہش کی تھی سواللہ میں آپ کو مجھے عطا کرتے ہیں باقی یہ دولت جائداد یہ سب نہیں چاہیے ان سب کا میں کیا کروں گی ان سب کی خواہش ہی نہیں صرف آپ کی خواہش ہے مجھے آپ کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے یقین مانے میں نہیں چاہتی کہ میری عزاق سے کسی کو بھی تقریب ہو جائے تو کچھ بھی ہوا مجھے اس کا بلکل اندازہ نہیں ہے آپ کیا جہاں دے موسیقی 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 شکریم موسیقی چلی تو یہاں سے آرون کا ہے آرون چلا چلا گیا ہے چلا گیا ہاں میں نے اس سے بھیج دیا ہے مجھے مجھے تمی سے کچھ بات کر دی مجھے تم سے کوئی بات نہیں کر دی آخر تم چاہتے کیا وہ سب کو چھین چکے ہو مجھ سے میرے شوہر کو مجھ سے دور کر دیا کو بجزن کر دیا میرا پچھا تک چھین لیا دودھے مجھ سے اب اور کیا چاہتے ہیں تم مجھے مار دو جان لے لو گی تم ایک ہی بار انتقام لے لو نا مجھ سے روز روز کے مند سے پہتے رہے ایک ہی بار مار ڈالو کون سنتقام تم سے کون سنتقام لوگا اس طب پڑ کا انتقام بہت بڑی کیمت شکائی ہے میں نے اس طب پڑ کی کیمت تم ابھی چکا رہا ہوں ان سے دوری کی کیمت تم سے اس طب پڑ کا انتقام لے کر میں نے خود کو سزا دی میں سچ میں تمہیں بہت چاہتا ہوں لیکن میں صرف تمہاری وجہ سے بول ہوں ان سے بہت دعا دی تھی میرے تمہیں اللہ سے تمہارے لیے بہت دعا کی تھی میرے کہ وہ تمہیں برباد کرتے ہیں دیکھو اللہ نے میری سن لی نہیں میں نے اسی باتیں نہیں کرو میری زندگی میں تمہارا کیا مکانتا میں نہیں جان پایا جب مجھے ایساس ہوا تب تم بہت دور جا چکی میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا میں 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 دل سے تم سے ماپی مانگنا چاہتا تھا تم مجھے کہیں مل ہی نہیں پھر مجھے بات میں بتا جالا کہ تمہاری شادی ہو گئی میں تمہاری غلط فیمی دور کرنے آیا پھر میں بتانے آیا ہوں کہ ہارون کو میں نے تم سے بدگوما نہیں کیا اور اب میں تم سے دور جا رہا ہوں اور میں اسی وقت تمہارے قریب ہوں گا جب تم خود مجھے پکار ہوگی جب تمہیں میری محبت پر یقین آجا ہوں جب تمہیں میری جذبات سچے رہے گا تو خیال ہوگی موسیقا موسیقی موسیقی موسیقی